سورة الدہر اب دیکھئے جس مضمون سے سورة قیامہ ختم ہوئی تھی جوڑا وہاں سے شروع ہو رہا ہے اب دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا انسان پر نہیں آیا تھا ایک وقت ایسا بھی اس دہر میں سے اس دمانے میں سے انسان نکلا ہے قلزم حسنی سے تو ابرائے مانندے ہو باب تو قلزم تائم اس تائم کا بھی ایک بہت بہت سمندر ہے اس سے ہم تو ابر کر آئے نہیں حالتا الانسان ہینم من الدہر لم یکن شئیم مذکورا قابل ذکر شئیم نہیں تھا وہ کوئی پسند کرتا ہے اس کو ذکر کرنا اب کیا کرے قرآن میں تو لفظ آتا ہے اس کو ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے ورنہ ظاہر بات سے کہ آدمی پسند بھی نہیں کرتا ہے اس کو ذکر کیا جائے اس چیز سے لم یکن شئیم مذکورا وہ شئیم جو زبان پر لانے کے لائق نہیں ہے اس سے پیدا کیا جائے اِنَّا خَلَقْمَنْ اِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِنْ اَمْ شَاجِنْ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے اب بتائیے کہ اس کو کیا سمجھا ہوگا پہلے جبکہ معلوم نہیں تھا امشاج میرا جلہ مرد کی طرف سے سپرمیٹوزون آرہا ہے ماں کی طرف سے عوبم آرہا ہے ان دونوں کے اجتماع سے پھر وہ زائی گوٹ وجود بلاتا ہے نبتلی ہے اور پھر اس کو ہم مختلف ادوار میں سے گزار رہے ہیں نطفہ اور علقہ اور مزغہ ہم الٹتے پلٹتے رہے اسے یا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ تخلیل کیا ہے اسے جانچنے کے لیے پرخنے کے لیے ابتلا کے لیے فَجَالْنَاهُ سَمِيًا بَسِيرًا پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا دیکھنے والا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيرًا اور پھر ہم نے اسے راہ سجا دی فطرت کے اندر وہ راہ کی ہدایت موجود ہے ایمان ہے ہماری روح کے اندر حَدَيْنَاهُ السَّبِيرًا ہم نے وہ راہ سا دکھایا ہوا اس کو اندہ بہرہ نہیں بھیجا دنیا کے اندر ایک اسے ظاہری آنکھ دی ہے ایک باطلی آنکھ بھی دی ہے اسے روپ ہو کی ہے اس میں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيرًا اس کے بعد اس کو آزادی دے دی ہے اِمَّا شَاْقِرًا وَإِمَّا كَفُورًا چاہے تو شکر گزار بند کر زندگی گزارے اور چاہے نا شکرہ ہوگا البتہ ان دونوں حالتوں میں انجام مختلف ہوگا اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِنَا سَلَا سِلَا وَاَغْلَا لَمَسَعِرًا کاظروں کے لئے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور ٹوک اور دہتی ہوئی آگ ہمارے نیکوکار بندے جو ہوں گے وہ پیئیں گے اس پیالے میں سے جس میں کافور کی بھی لونی ہوگی شراب تہور اور اس میں کافور بھی ہوئی اور یہ چشمہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر جس کے کھنارے بیٹھ کر پیئیں گے اللہ کے بندے اور وہ چشمے کو جس طرح چاہیں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی شاخیں نکال پر لے جائیں گے یوفونا بالنظر وہ نظر کو پورا کرتے ہیں وَيَخَافُنَ يَوْمَنْ كَانَ شَرْدُهُ مُسْتَقِيرًا اور ڈرھتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا کہ شر پھیل جانے والی شہ قیامت کا دن وَيُتِمُونَ تَعْمَا عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا اور کھانا چلاتے ہیں وہ اس کی محبت پر یا اس کی محبت کے علی الرغم دونوں تنجیم میں اس کی اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا یا اس کھانے یا مال کی محبت کے علی الرغم کھلاتے ہیں نفس میں تو اس کے بغل ہے شخ ہے لیکن یہ جو اس شخ کے خلافوں کام کر رہا ہے حل چلا رہا ہے اپنے اس دل کے اندر متصدقین اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاقْرَبُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَبًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا مِسْكِينًا وَاسِيرًا مِسْكِينًا وَاسِيرًا مِسْكِينًا وَاسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْحِ اللَّهِ یہ بھی کہتے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا چلا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَانُ وَلَا شُكُورًا آپ سے ہمیں نہ کوئی بدلا چاہیے یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے ہم تو جو کام کر رہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اِنَّا نَخَابُ مِنْ رَبِّنَا یَعْمِنْ عَبُوْسَنْ قَمْ تَرِیرًا ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا کہ جس کی اداسی جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی کم تری رہا ابو سلم کم تری رہا کہتے ہیں کسی شخص کو جس کے چہرے پر کبھی مسکرات آتی نہ ہو وہ اسے کم تری رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کے چہرے پر مسکرات تر نہیں آئے گی فَبَقَاهُمُ اللَّهُ شَرْعَدَالِكَ الْيَوْمِ تو اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بچا لے گا وَلَقَاهُمْ نَزْرَةً وَسْرُورًا اور ان کو ملاقات کرا دے گا ان کے لئے تو اب جو وہاں پر استقبال کرنے والی ہوگی ترہو تازگی اور سرور اور مسبرت بَجَدَاهُمْ بِمَا سَبْرُوَ بدلہ جیگا انہیں ان کے سبر کا جو انہوں نے سبر کیا دنیا میں حلال پر اتفاق کیا اب بے فرائض ادا کیے چاہے فاتح آگئے چاہے جان دینی پڑ گئی تو اس کے ان سبر کے بدلے میں انہیں ملے گا جنت رہنے کے لئے حریر زیشم وہ شاک کے لئے پہننے کے لئے مُتَقِعِنَ فِيَادَ الْرَائِبُ ویسے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَنْ وَلَا زَمْحَرِیرَا نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی سختی نہ دھوپ کی اور نہ ٹھل کی زمحریر بہت سخت سرنی جس میں کب کبی تاری ہو جائے دھوپ جو ہے سخت تیز گرب یہ شکل ہوگی نہیں مُتَدِلْ مَوْسُنْ ہر وقت وَدْعَنِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا اس کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے جُکے ہوئے ہوں گے وَزُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیرَا اور درختوں کے جو خوشے ہوں گے پھلوں کے وہ بھی نیچے کی طرف ٹھکے ہوئے ہوں گے وَلِقَابُوا عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فِرْزَتِ وَاسْفَابِنْ قَعَلَتْ قَوَارِرَا اور ان پر گردش میں ہوں گے لوگ جو بھی ان کے خانم ہوں گے وہ ایسے برطل لے کے چاندی کے ہوں گے اور ایسے آپ خورے یا کف کہ جو شیشے کے بنے ہوں گے لیکن یہ شیشہ شیشہ نہیں ہوگا قَوَارِرَا مِنْ فِرْزَتِ چاندی یہ ایسی ہوگی کہ جس کے تھو آپ دیکھ سکیں وہ چاندی جو ہے ہوگی چاندی لیکن شیشے کے بارے قَوَارِرَا مِنْ فِرْزَتِ قَدْدَرُوْحَا تَقْبِیرَا جس کو پڑے پیمانے اور باپ بنا کر رکھے گئے ہیں ان لوگوں نے بنا دیئے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَاسَلْ قَانَ مِغَاجُهَا گِنْ جَبِیرَا کُلائے جائیں گے اس میں وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سوٹ کی اے ننفیحات اسمہ سلسبیلہ یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل وَيَتْوَفُ عَلَيْهِمْ بِدْدَانُ مُخَلَّدُونَ اور ان پر ہر وقت گردش میں رہیں گے ان کے وہ لڑکے وہ چھوکنے وہ ان کے باعز ان کے خادر جو ہمیشہ اسی عمر کے اسی شکل میں رہیں گے وَيَذَا عَلَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوَا مَنْسُورَا اور وہ بھی جب تمہوں نے دیکھو گے محسوس کرو گے کہ جیسے یہ تو لُوْلُوْا مُوْتِی ہیں بکھرے ہوئے وہ بھی دہایت خود صورت ہوگی وَيَذَا عَلَيْتَهُمْ لَعَيْتَهُمْ لَعِيمًا مَرْبُلْكَ الْكَبِيرًا جہاں بھی دیکھو گے وہی دیکھو گے کہ نعمت نہیں نعمتیں ہیں اور بڑی بادشاہی ہیں جو اللہ نے دے دی ہے اپنے ان بندوں کو اَعْلِيَهُمْ سَيَا وَسُنْدُسِنْ خُبْرُمْ وَإِسْتَبْرَقْ ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک لیشوں کے سبز وَإِسْتَبْرَقْ وَگَاہِ کے نیچے کے جسم کے لیے گارہ لباس اور اوپر کے لیے باریک لباس وَأَهُلُّوَ أَسَادَ رَبِنْ فِزَّا اور کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کا بدلہ ہے وَقَانَ سَيُكُمْ مَشْكُورًا اور یقینا آپ کی جند و جہود آپ کی بھاگ دور دنیا میں جو آپ نے کی اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے وہ سفل ہوئی مقبول ہو گئی اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلے میں ملی ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَلْ قُرْآنَ تَنزِيلًا اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے بطرز تنزیر تھوڑا سوڑا کر کے فَسْبِرْ لِهُقْ مِ رَبِّكَا پس انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا یعنی آپ جلدی نہ کیجئے یہ وہاں اس کے مقابلے میں آگیا وَلَا تُحَرِّ الْبِحِلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِنَّ عَلَيْنَا جَمْحُ وَقُرْآنَا ہم میں اسے بطور تنزیر ہی ناغل کرنا ہے تو آب ذرا انطلار کیا کیجئے ربی کا اور یہ جو کشاکش اب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت سبر کرنا پڑے گا نہ صرف قرآن کے لئے سبر کرنا پڑے گا ان تمام سارے کشاکش میں لیکن یہ کہ آپ کسی گناہگار اور ناشت میں کی بات سنیے ہی نہ ان کی باطل پر دھیان نہ دیجئے وَسْبُرْ اس بَرَبْدِكَ مُقْرَةً وَاسِلَا اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجئے صبح شام وَمِنَ الْلَيْرِ فَسْبُلْ لَهُ تصمیح دیجئے یہ وہی حکم جلا رہا ہے ابھی ابتدائی دور کا ہے کیونکہ ابتدائی دور میں تو یہ زمازیں پنج وقتا لیجئے سارا معاملہ آتھ ہی کا تھا سورہ مزمبل سے جلا رہا ہے معاملہ قُمِن لَيْلَا إِلَّا قَلِيلَا لِصْفَهُوَ بِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلَا وَزِدْعَلَيْهِ وَلَتِّلِي الْقُرَانَ تَرْقِيلَا تو لیلن طویلہ بعد میں جب پنج وقتا نماز کا نظام آ گیا اب اس کو مختصر کر کے تحجد اور وہ بھی سب کے لیے نہیں وہ بھی حضور کے لیے فرمایا نافلت اللق وَمِنَ اللَّهِ لِفَتْحَجَّدْ مِهِ نافلت اللق حضور کے لیے تو وہ بھی ممنزلہ فرض تھی لیکن باقی لوگوں کے لیے نفل ہے وہ جو چاہے کرے لیکن حضور کے لیے بھی نفل جو ہے وہ فرض کے حکم ہے یعنی نفلی فرض ہے وہ اضافی فرض ہے کہ باقی سب نمازیں فرض ہیں یہ ایک اضافی فرض ہے آپ کے لیے نافلت اللق باقی سب کے لیے وہ نفل ہے اِنَّهَا أُلَا يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ جَوْمًا سَخِیرًا یہ لوگ اصل میں دنیا کو محبت دنیا سے محبت کرتے ہیں دیکھیں وہی مضمون آگیا ہے جس سورہ قیام عمد قَلَّا بَلْقُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُوْهِ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ لِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ تو اِنَّهَا أُولَا يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِیرًا یہ محبت کا پیس آجلہ سے اس نقض زندگی سے فوری زندگی کو اور چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا قیامت کے دن اس کا تصور نکالا ہوا ہے وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِیرًا جو ان کے پیچھے بھاری دن ہے نَحْنُ خَلَقْلَاهُمْ بَشَدْنَا أَسْرَهُمْ ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جور خوب مضبوط بان لیں وَرَدَا شَيْنَا بَدْدَلْنَا جب چاہیں گے ان جیسے اور لے آئیں گے ان کو بدل کر ایسرہ بقام رہے جس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ جب باسے بادل موت ہوگا تو ہم جیسے ہمارا جسم ہے ویسا ہی جسم ہمیں دیا جائے گا باقی وہ مفہوم بیس منوں کو نکالتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی ایک قوم کو ہٹائے دوسری کو لے آئے لیکن میرے ندیگ کیونکہ تخلیق کے ساتھ ہے یہ اس لیے پہلے جو ہم نے بنایا ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں وہ اذا سینا بدلنا انسالہم تو دیلا ایسے ہی اور بنائیں گے اِنَّا وَحِ تَذْكِرَةِ یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ تَفَضَعِلَىٰ رَبْ وَحِ سَبِيلَا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنے پروردگار کی طرح راستہ استیار کر لے سلوک اللہ کی طرف سلوک سیر الاللہ اللہ کی طرف آگے بڑھنا تطرق الاللہ سیر الاللہ سلوک الاللہ یہ مختلف اسطلاحات وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا یقیناً اللہ تعالی سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا يُذْخِرُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِ نہیں وہ داخل کرے گا اپنی رہبت میں جس کو چاہے گا اب اس میں جشاؤ کا فائد یہ نہیں ہو سکتا جو چاہے گا کہ داخل کو یعنی جو ہم نے سورہ بنیسائی میں پہا تھا وَمَنْ قَانَ يُرِيدُ الْآخِرَتَ وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ وَالْمَسَاءَ لَحَسَا يَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُنُ جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لئے بحنت کی ویسی جیسی کہ اس کے لئے بحنت کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہو اُن کی صحیح اور جہد جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی تو دونوں اس سے ترجمہ ہو سکتے ہیں اللہ چاہے کہا اضائی بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو چاہے دنیا کا ہو آخرت کا ہو ان دونے مشیطوں کے ملنے سے ہوتا ہے میں نے چاہا کہ اسے کو اٹھاؤں اللہ کا ایزن ہوا تو میں اٹھا سکتا ہوا نہ نہیں تو کوئی کام بھی امنی کر سکتے اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا جو تمہارے عمل ہیں ان کو بھی پیدا اللہ کرتا ہم قاسب عامال ہیں اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے لیکن خالق عامال اللہ ہی ہے باقی رہدت ظالم مناہگار مشرک ان کے لئے تو اس نے خوب تیار کیا ہوا ہے بہت ہی دردناک علمناک تکلیف دے عذاب اللہ ہم آئیزنا من ذالک اللہ ہم آجرنا من ذالک لبنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و یاکن بالآیات و ذکر الحکیم